واقعہ کربلا میں ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں دو فلسفوں کا ٹکراؤ تھا دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا وہ سوچیں کیا تھیں وہ فلسفیں کیا تھے وہ دو فکر کیا تھے انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ واقعہ واقعہ نہ رہے ایک عبدی حقیقت کے طور پہ سمجھ میں آ جائے حسین حسینیت کا روپ دار چکے ہیں اسی طرح یزید یزیدیت کا روپ دار چکا ہے واقعہ کربلا میں جن دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا وہ یہ تھی کہ ایک سوچ یہ تھی اور وہ یزیدیت کے روپ میں آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے وہ سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے چہاں سوچ تھی طاقت ہی حق ہے یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ حق پر ہے اسی کی پیروی کی جائے اسی کا ساتھ دیا جائے اس سے ہر صورت سمجھوتا کیا جائے اس سے بنائی جائے بگاڑی نہ جائے اس کی تابداری کی جائے اس کی معاملت کی جائے اور یوں اس کی تعید کر کے اور اس کی تعید لے کر زندہ رہا جائے یہ ایک سوچ تھی جو ایک مختصر سے جملے میں میں نے کہا کہ طاقت ہی حق ہے یہ سوچ تھی اس کے ساتھ امام حسین کی سوچ کا ٹکراؤ تھا اور ان کی سوچ تھی کہ طاقت ہی حق نہیں ہے بلکہ حق ہی طاقت ہے آپ نے دیکھا جملہ ایک ہی ہے صرف لفظ تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے جزید جس سوچ کا نام تھا وہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے اور حسین جس سوچ کا نام ہے وہ ہے کہ حق ہی طاقت ہے یعنی طاقت کی پرستش نہ کی جائے طاقت کا ساتھ نہ دیا جائے حق کا ساتھ دیا جائے حق کا ساتھ دیتے ہوئے اگر طاقت آپ کو کچل بھی دے تو آپ پھر بھی زندہ جاوید ہیں آپ پھر بھی زندہ وطابندہ ہیں ان دو فلسفوں کے ٹکراؤ نے یہ بات امت مسلمہ کو اور عالم انسانیت کو سمجھائی کہ واقعہ کربلا کے نتیجے میں حسین شہید ہو گئے اور یزید نے اپنا تخت بچا لیا حالکہ ابھی کوئی مسلح جنگ نہیں تھی کوئی بغاوت کی صورت ابھی نہیں پیدا ہوئی تھی یہ تو پورامن کافلہ تھا جو سووے کوفہ روان تھا اور صرف خاندان کے لوگ تھے تو یہ جنگ کی تیاری تو نہیں ہوتی مگر واقعہ کربلا کے نتیجے میں امام حسین اور خانواد رسول یہ سب شہید ہو گئے یزید کا تخت بچ گیا لیکن فلسفہ کربلا کا یہ ہے کہ حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہو گئے اور یزید تخت بچا کر بھی مردہ ہو گیا حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی جیت گئے اور یزید تخت پہ براجمان ہو کر بھی ہار گیا یعنی جیت اور ہار کا مفہوم بدل دیا حسین نے ہار اور جیت کا مفہوم بدل دیا مفہوم